نیوی کی تاریخ میں ایک اور ایسی تاریخ رقم ہونے جاری ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے ممالک آپس میں مل کر نیوی ڈریلز کرنے جارہے ہیں جو دونوں ممالک ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان اور اسرائیل مل کر نیوی میریٹائم ڈریلز کرنے جارہے ہیں ایک خبر سامنے آئی جس میں واضح کیا گیا کہ امریکہ کے جانب سے میریٹائم ایکسائزز میں ساٹھ سے زائد نمالک کو مدو کیا گیا جس میں پاکستان اور اسرائیل بھی شامل ہیں اور ان نیوی ڈریلز کو گلف کے سمندر میں کیا جائے گا جہاں پر اسرائیل پہلی دفعہ پاکستان کے ساتھ مل کر نیوی ڈریلز کرنے گا اور یہ تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ جب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر میریٹائم ڈریلز کرنے گا یو ایس کی نیوی کے جانب سے اٹھارہ دن کا یہ ایک میریٹائم ایکسائز کا پروجیکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل میریٹائم ایکسائز کہہ رائے گا اور اس میں پچاس کے قریب شپس نو ہزار پرسونلز اور ساٹھ سے زائد نمالک شریک ہوں گے اسی ڈرانز کی شمولیت کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی انمینڈ ڈریل کہلائے گی جو کہ بہرین میں کی جاری ہے اور اس میں پانچ میں فلیٹ کا ہیڈکوارٹر بھی شامل ہے یہ ایکسائزز دراصل اس خطے کے اندر ریجنل ٹینشن کو کم کرنے ایران کے نیوکلیر پروگرام اور یمن کے حوثی باغیوں کے حوالے سعودی عرب کے تحفظات اور یو ای کے تحفظات کے تناظر میں کی جاری ہے ان ڈریلز میں سعودی عرب پاکستان اور امان اور یمن بھی شامل ہوں گے تاہم پاکستان سعودی عرب امان اور یمن کی شمولیت کے حوالے سے پہلے یہ شمک و شبہات ظاہر کیا جا رہے تھے کہ اسرائیل کے آنے کے باعث یہ ملک شامل نہیں ہوں گے لیکن سعودی عرب پاکستان کے جانب سے اپنی شمولیت واضح کر دی گئی ہے اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کر میریٹ ٹائم ڈریلز کر رہا ہوگا یاد رہے کہ پاکستان نے تحال اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کا موقع اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطین پر سے اپنے قبضے کو ختم نہیں کر دیتا